آج ہم آپ کو عوض کے بادشاہ واجد علی شاہ کی کہانی سناتے ہیں جو اٹھارہ سو سنتالیس سے اٹھارہ سو چھپن کے درمیان عوض کے بادشاہ رہے کہ کس طرح انہیں کلکتہ میں ایکزائل میں رہنا پڑا اور کس طرح وہاں پہ آلو والی بریانی کا وجود آیا اور کس طرح واجد علی شاہ کی والدہ جو کوئین تھی وہ انگلینڈ گئی واجد علی شاہ کے لیے معافی مانگنے اور پھر کس طرح ان کی وفات فرانس میں ہوئی اٹھارہ سو چھپن میں لارڈ ڈلہوزی جو گورنر جنرل تھے بریٹش انڈیا کے انہوں نے عوض کی ریاست کو پرقبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد انہیں نے نواب واجد علی شاہ کو کلکتہ ایکزائل میں بھیج دیا نواب واجد علی شاہ جب کلکتے پہنچے تو انہوں نے مٹیا برز میں رہنا شروع کیا وہاں پہ ان کا گزارہ پینشن پہ تھا لیکن اس پینشن پہ ہی انہوں نے کلکتے میں ایک منی لکھنو بنا دیا کہا جاتا ہے کہ وہ کلکتے کے جو کلچرل سین ہے وہاں پہ انہوں نے ٹھمری اور کتھک بھی انٹرڈیوز کروایا لیکن خاص بات ان کی کلکتے میں ایکزائل کی یہ تھی کہ وہ وہاں پہ اپنے ساتھ خانسامہ بھی لے کے آئے تھے عوض سے جو عوض سے عوض کا جو خاص کیوزین تھا وہاں کا جو کھانے تھے ان کی ریسپیز تھی وہ بھی لے کے آئے اور وہیں پہ عوض سے ہی وہ بریانی کی ریسپی بھی کلکتہ لے کے آئے لیکن کلکتہ میں کہتے ہیں کہ چونکہ میٹ کی ایویلیبیلٹی اتنی نہیں تھی تو انہوں نے وہاں پہ آلو والی بریانی اور پھر بعد میں میٹ اور آلو والی بریانی کی ریسپی انٹرڈیوز کروائی جسے بعد میں کلکتہ بریانی کے نام سے جانا گیا دوسری طرف نواب واجد علی شاہ کی والدہ جنہیں کوئین کے نام سے اور ملکہ کشور یا پھر جناب آلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے ملکہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری تھی لیکن جب نواب واجد علی شاہ کو ایکزائل میں کلکتے جانا پڑا تو وہ اپنے بیٹے کے لیے اس کی رہائی کے لیے درخواست کرنے انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا تھا کہ وہ کوئین وکٹوریا سے مل کے اپنے بیٹے کی رہائی کی بات کر سکیں لیکن بدقسمتی سے جب تک ان کا ملنے کا وقت آتا کوئین سے انگلینڈ میں جب تک وہ وہاں پہنچتی ہندوستان میں جنگ آزادی کا آغاز ہو چکا تھا جسے سپوئی اپرائزنگ بھی کہا گیا اور اس جنگ آزادی میں ان کے بیٹے کو غدار قرار دیا گیا اور پھر ملکہ کو باپس انڈیا آنے کے لیے ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ سٹک ہو کے رہ گئی تو پھر ملکہ نے کوشش کی کہ وہ انگلینڈ سے لنڈن سے وہاں سے فرانس کے رستے مکہ چلی جائیں تاکہ وہاں پہ حج پرفارم کریں تو وہ فرانس میں تھی وہاں پہ سٹینڈٹ ہو گئی پھر وہیں پہ ہوتیل رو لفیٹ میں ان کا انتقال ہو گیا فرانس میں پھر انہیں ایک گارڈ آف آنر دیا گیا اور ایک وائٹ وڈن کوفن میں پھر ان کا مسلم ٹیڈیشن کے مطابق ان کا جنازہ ہوا اور پھر وہ فرانس میں ہی پغیر لشیف سمیٹری جو ہے وہاں پہ اس میں ان کو دفن کیا گیا یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اب ہماری اپنی تاریخ کا اپنی روایات کا ایک حصہ ہے میں چاہتا تھا اپنے سبسکرابرز کے ساتھ اپنے چینل کے ویورز کے ساتھ شیئر کروں بہت شکریہ